ملتان میں پی ٹائے راہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤں تحریک انصاف کے راہنماؤں آمیر ڈوگر سمیت کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ان پر الیکشن کمیشن دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کا الزام ہے پولیس نے نولی کے سینیٹر محمود الحسن کو بھی گرفتار کیا پھر رہا کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ آمیر ڈوگر کو ہم نے گرفتار نہیں کیا انہوں نے خود گرفتاری آمیر ڈوگر کی گرفتاری سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا ہے معمولی سی بات پر ہمارے لوگ گرفتار کر لیا جاتے ہیں آسد عمر نے گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا بولے انہیں پتا ہے الیکشن میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی ایم کے لیے کام کر رہی ہے تین تیس حلقوں پر ضمنی انتخاب سولہ مارک کی بجائے انیس مارچ کو ورائے جائے آسد عمر کا سیکٹری الیکشن کمیشن اور پاکستان کو قط کہا جمعناس ورکنگ ڈے ہوتا ہے لوگ بوٹ نہیں ڈال سکیں گے اگر چھٹی والے دن پولنگ ہوگی تو ٹرن آؤٹ بہتر آئے گا زمنی الیکشن لڑنا ہے یا نہیں پی ٹی ایم میں اختلاف پیدا ہو گیا جے یو آئی اور این پی نے زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کر دیا نون لیگ پیپس پارٹی اور پشتون خواہ ملی امامی پارٹی نے زمنی انتخابات کے لیے کار سکتے نامزدگی چمع کر آ دیئے اگر آپ اپنا ملک پچانا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ کو ریجسٹر کرائیں کیونکہ ووٹ کی طاقت سے ہی ملک پر قابل چوروں سے ملک کو نجات دلوائی جا سکتی ہے چیرون پی ٹی آئی امران خان کا ویڈیو پیغام کہا ووٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایٹ تھری زیرو زیرو پر میسج کریں پنجاب میں انتخابات کے دوران دہشت گردی کا شدید خطرہ ہے چیف سیکریٹری پنجاب کا الیکشن کمیشن میں مواقف اجراس میں کہا صوبائی اور قومی الیکشن الگ الگ کرانے میں اخراجات زیادہ آئیں گے دونوں انتخاب ایک ہی روز کرائے جائیں چیف سیکریٹری نے امرو امان کے لیے بیالیس ارب مان لیے پی ٹی آئی کے تینٹالیس ارکان کے صفحے منظور کرنے کا حکم موطل زمنی الیکشن تا حکم ثانی روک دیا گیا لاہار ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ لاہار ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسے افتار کیا بتائیں کہ ان قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا لوریفکیشن مواطل ہونے کے بعد پی ٹی آئی ارکان پارلمنٹ کا حصہ ہے یا نہیں نئی سیاسی بحث چھٹ گئی ترکیہ میں زلزلے سے جانبھاک افراد کی تعداد نو ہزار سے تجاوز کر گئی پچاس ہزار کے قریب زخمی ہزاروں امارتیں تباہ ترک سادتا یہ وردوان کہتے ہیں کوئی بھی آپس ترکیہ کے حوصلے پس نہیں کر سکتی باہمت قوم ہیں مسئیبت کی گھڑی میں سرکرو ہوں گے متاثرہ خاندانوں کو دس ہزار لیرہ دیا جائیں گے شام میں تین ہزار کے قریب افراد بکمہ اجل بن گئے خانے وال میں سی ڈی ڈی اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تباتلہ کال اضم ٹی ٹی پی کا کمانڈر ارفان اللہ حلاغ تین دہشتگرد فراد سی ڈی ڈی کے مطابق ارفان اللہ راول پرنڈی کاروام دھماگے کا ماسٹر مائنڈ تھا حساس انسیبات اور اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہیکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے